قدم رکتے سنبھلتے ہیں بتاو ہم کہاں جائے دیوانہ دل تڑپتے ہیں بتاو ہم کہاں جائے تمنا اڑتی فرتی ہے فضاو میں دعاں بن کر مگر ارماں مہتے ہیں بتاو ہم کہاں جائے جی میں محمد حسین فیاض اس وقت ہم امبا گاؤں سے بول رہے ہیں اور آج ہم اکیز میئے دوازار بائیس کی بات کر رہے ہیں جی اس وقت ہم یقزہ گاؤں کے پاس بیٹھے ہیں اور یہ محلہ یقزہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہریالی والا علاقہ یہ ملک بل کے نام سے جانا جاتا ہے بہت یہ خوبصورت گاؤں لگا بہت یہ خوبصورت اور یعنی کی اچھی جگہ ہے اس گاؤں کا میرا اس وقت تیسرا درشن ہے اور یہیں سے ہم واپس گئے تھے اور اس سے آجے یہ راستہ جو ہے یہ دراز جاتا ہے یہاں سے 61 کلمٹر یہاں سے دکھاتے ہیں اور یہ راستہ جو ہے ہم نے ابھی سفر نہیں کیا ہے اور یہی سے ہم تیسری بار جو ہے ہم واپس جا رہے ہیں آج ہم سانکو آئے تھے اور میری پوسٹنگ جو ہے وہ سانکو میں یعنی کہ ہم آٹھ سال سے ہر سیکنڈری سکول سانکو میں کام کر رہے تھے اور آج چیچروں نے بچوں نے ہمارے لئے پارٹی رکھی تھی اور اس عرص سے انہوں نے نائٹ پارٹی بھی یہاں رکھی تو ہم نے یہی سوچا کہ یہاں تک چکر کاٹی اور اس علاقے کا تھوڑا درشن کریں تیرا وجود ہی سب سے بڑی حقیقت ہے تجھے بلا نہیں سکتا یہی محبت ہے وارے قدرت واہ بہت خوبصورت گاؤں ہیں آپ کی کاریگری دیکھئے واہ کمال ہے تقریباً امبا جو ہے سانکو سے پندرہ کلمٹر کی دوری پر واقع ہے اور میرے ساتھ آج ہمارا فیزیکل لیکٹرر آغا سعید عباس صاحب اور آج ہمارے ساتھ ہمارے فیزیکل لیکٹرر آغا سعید عباس صاحب اور ہمارا ہسٹری لیکٹرر جو ہے انہاد علی ہمارے ساتھ بھی ہیں اور آغا صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کا شہاد سقپ امبا کے لئے پہلی یعنی پہلی بار یہ لوگ آئے ہیں اور پہلا درشن ہے تو ہم پوچھنا چاہیں گے آغا صاحب آپ کو یہ علاقہ کیسا لگا سر اس سے پہلے تو میں یہاں اس علاقے میں پہنچے نہیں تھے تو آپ اس جگہ سے پہلے سے ہی واقف تھے تو آپ اس جگہ کے بارے میں بہت تعریف کر رہے تھے نیچرل بیوٹی ہے تو آج ہم نے سوچا کی کیوں نہ ہم اسے جگہ کے آج